بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نے بنایا ہے بہت مزے کا مربع گرمیاں ہو اور مربع نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہم جیسے جو دیسی لوگ ہوتے ہیں یہ گرمیوں کی تپہر کو ضرور کھانے کے ساتھ مربع استعمال کرتے ہیں تو جی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لی ہیں دو کلو امیاں جو ثابت تھی ان کو کٹنگ کے بعد جب میں نے کٹنگ کیا تو وہ ایک کلو رہ گئے ان کو کٹنگ کیا اچھے سے میں نے واش کیا اور ان کو پانی بلکل ڈرائے کیا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے پونے کے اوپر بچھائی ہوئی ہیں تاکہ بلکل ڈرائے ہیں اس میں ایک کٹرہ بھی پانی کا نہیں ہونا چاہیے ایون کہ جو پین ہم نے یوز کرنا ہے جو ہم نے دیچ کی یوز کرنی ہے اس میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل ڈرائے ہونی چاہیے تو ہم نے اس میں کیا کہ ہم نے اس میں امبیاں ڈال دی ہیں پین میں اور ہم نے ایک کلو ہم نے لی ہے چینی کے ایک کلو کا برطن تھا اور میں نے ناپ کے ایک کلو لی ہے تو اس میں آپ آدھا گلاس ہر کا ایٹ کر دیں تاکہ ہمیں سالٹ کی ضرورت نہیں پڑے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ایٹ کر رہی ہوں ریڈ چیلی پیپر اور اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو میڈیوم فلائم پر رکھنا ہے تاکہ جو شگر ہے وہ اس کو پگل جا اپنا پانی چھوڑ دے تقریباً آپ نے تھوڑی در اس کو پکانا ہے اور پکانے کے بعد آپ کو جب لگے گا کہ جی پانی چھوڑ دیا ہے چینی نے اور قتلیاں بھی اندر ڈوب چکی ہیں تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے کور کریں گے تقریباً بلکل لو فلیم پر کریں گے فورٹی فائف منٹ ہم پکائیں گے اس کو اور آپ دیکھیں گے بہت اچھے سے ہمارا مربع بنایا ہے میں نے اس میں لائچینڈ ڈالی تھی فور سے فائف تو ابھی آپ نے اس کو پکانا ہے ابھی بلکل یہ نہیں بنا جب ہماری جو چاشنی ہے وہ ہارٹ سی ہو جائے گی اور جب بلکل قتلیاں پک چکی ہوں گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ بن چکا ہے تقریباً مجھے فورٹی فائف منٹ لگے تھے اور قتلیاں ہماری بلکل نرم ہو چکی تھیں اور بلکل مربع بن چکا تھا اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جی چمچ اٹھائیں اور چمچ کے اوپر جب آپ کراوس لگائیں گے نہ لائن لگائیں گے تو اگر وہ کراوس آپس میں نہیں جڑے گا تو سمجھ جائے گا کہ ہمارا جو چاشنی ہے وہ ready ہے ہمارا جو مربع ہے وہ ready ہے یہ دوسری سائٹ پہ میں نے ایسی چیک کیا تھا تو دیکھیں بلکل کراوس آپس میں نہیں ملا تو ہمارا چاشنی بھی ready ہے اور ہمارا جو مربع ہے وہ بھی بن چکا ہے اور تیسرا جو آپسپین ہے جس جار میں ہم نے ڈالنا ہے وہ بھی پانی سے بلکل dry ہونا چاہیے اگر ہم اس کے پاس پانی بلکل نہیں لے کے جائیں گے پانی کا بلکل یوز نہیں کریں گے تو جو ہے ہمارا جمربہ وہ بلیک نہیں ہوگا اس میں سے سمیل نہیں آئے گی یہ خاص بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس کو ایک ماہ رکھیں دو ماہ رکھیں تین ماہ رکھیں فریجر میں رکھیں فریجر کے بغیر رکھیں تو جی کچھ بھی نہیں ہوگا جی ہمارا مربہ اپنے گھر میں اس کو ٹرائے کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ یمی سی ریسیپی کس طرح کی لگی تینک یو